اولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست ازہر خان دوستو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت پر سب سے پہلے آکرمڑ کب کیوں اور کس نے کیا یعنی پہلا مسلم آکرمکاری کون تھا چلیے میں آپ کو اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہوں اور اس کے دو اہم کرداروں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو دو اہم کردار ہیں پہلا اہم کردار جو ہے محمد بن قاسم ہے اور دوسرا اس کا اہم کردار جو ہے راجہ داہر سین تو راجہ داہر سین اور محمد بن قاسم کے ان کرداروں کا پہلے آپ سے تعرف کرا دیتا ہوں اور پھر اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتا ہوں اپنے اس ملاق کو محمد بن قاسم کی پیدائش عرب جزیرے کے تائف شہر میں اکتیس جولائی چھے سو پچھانوے عیسوی کو ہوئی تھی اس کے والد کا نام قاسم بن یوسف تھا والد کا اندکال جلدی ہو جانے کی وجہ سے اس کی پرورش اس کے تایا حجاج بن یوسف نے کی اور تعلیم کے ساتھ جنگی تربیت بھی دلائی حجاج بن یوسف امید سلطنت کے عراق کے گورنر تھے دوسرا کردار ہے راجہ داہر سین داہر سین سندھ سوبے کا راجہ تھا سین سوبہ آج کے پاکستان میں پڑھتا ہے دوستوں وہ بڑا ہی گھمنڈی اور ظالم تھا اس نے اپنی ہی بہن سے شادی کر لی تھی ایک بار ایک نجومی یعنی کہ جوتشی اس کے دربار میں آیا اور اس کی بہن کا ہاتھ دیکھ کر بولا یہ تو بڑی بھاگیوان ہے جو اس سے شادی کرے گا وہ پورے سندھ پر حکومت کرے گا یہ سن کر راجہ گھبرا گیا اسے لگا کہ میری حکومت اور راج پاٹ چھن جائے گا اس نے اپنے وزیر سے صلاح مشورہ کیا اس کے وزیر نے کہا کہ آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں اس سے آپ کا راج پاٹ اور آپ کی جان دونوں پر جائیں گے وزیر کی صلاح پر اس نے اپنی ہی بہن سے شادی کر لی دوستوں میں نے آپ کا ان دونوں اہم کرداروں سے تعرف کرا دیا ہے اور اب آگے بڑھتا ہوں تو سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ محمد بن قاسم نے بھارت پر آخر حملہ کیوں کیا تو اتیاز ہمیں بتاتا ہے کہ 710 ایسوی میں سری لنکا سے ایک جہاز ایراک کے گورنر حجاج بن یوسف کے لیے کچھ توفے لے کر اور کچھ حج یاتریوں کو لے کر عرب جا رہا تھا اس جہاز کو سندھ کے دیول بندرگاہ پر کچھ سمدری لٹوروں نے لوٹ لیا یہ بات جب ایراک کے گورنر حجاج بن یوسف کو پتہ لگی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر سے ان کو ایک خط لکھ کر ان ڈاکوں کو پکڑ کر اس کے حوالے کرنے کو کہا پر راجہ داہر سے ان نے صاف انکار کر دیا اس پر گورنر نے 17 سال کے محمد بن قاسم کو 1712 ایسوی میں سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے پہلے دو اور سپے سالاروں کو حجاج بن یوسف نے سندھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا تھا پہلے 711 ایسوی میں عبید اللہ کو جو کی مارا گیا اور دوسری بار بودیل کو 712 کے شروع میں دائر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا پر وہ بھی مارا گیا تب 712 ایسوی میں یوسف بن حجاج نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو راجہ دائر سے جنگ کرنے کے لیے کمانڈر بنا کر بھیجا محمد بن قاسم مکران کے راستے سندھ کے لیے روانہ ہوا محمد قاسم نے مکران کے گورنر محمد حارون کو اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح محمد حارون کی فوج کا ساتھ محمد بن قاسم کو مل گیا اب اس کی فوج پچاس ہزار کے لگ بگ ہو گئی محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیول بندرگاہ کو گھیر لیا راجہ دائر سے انہیں بندرگاہ سے اپنی فوج ہٹا لی اس نے سندھ کا مغربی علاقہ یعنی کہ پشمی علاقہ چھوڑ دیا اور مشریقی یعنی کہ پوروی علاقے کو بچانے کے لیے اپنی فوج وہاں لگا دی قاسم آگے بڑھا اور بیچ میں پڑھنے والے نیرون کے علاقے کو جیتتا ہوا سہوان پہنچا جہاں راجہ دائر کے چچیرے بھائی بجہرہ کی حکومت تھی بجہرہ کو بھی محمد قاسم نے بری طرح رہایا اس کے بعد محمد قاسم آگے بڑھا اور ناووں کی مدد سے اپنی فوج کو اس نے سندھو ندی پار کروا دی یہ دیکھ کر راجہ دائر گھبرا گیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کر رابر علاقے میں پہنچ گیا محمد قاسم نے دائر کو رابر علاقے میں گھیر لیا اور بیس جون سات سو بارہ عیسوی کو گھمسان کی جنگ ہوئی اس جنگ میں راجہ دائر کا ہاتھی بدک گیا جس کی وجہ سے راجہ دائر اپنا ہاتھی چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اپنے راجہ کو ہاتھی پر نہ دیکھ کر دائر کی فوج گھبرا گئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئی راجہ دائر کا بیٹا جے سنگ بھی اپنے والد کو چھوڑ کر برہمنہ واد بھاگ گیا راجہ دائر مارا گیا راجہ دائر کے بدوار رانی بھائی نے دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے قلعے کو بچانے کی کوشش کی پر وہ زیادہ دیر لڑائی میں ٹک نہ سکی اور انہوں نے جہور کر لیا یعنی آگ کے کند میں خود کر جان دے دی اب محمد قاسم نے جے سنگ کو بھی ہرا کر برہمنہ واد پر قبضہ کر لیا اس طرح پورا سندھ اب قبضے میں تھا اب آگے چل کر سات سو تیرہ عیسری میں محمد بن قاسم نے ملتان پر بھی قبضہ کر لیا ملتان کی پانی کی سپلائی جو کی سندھ سے ہوتی تھی وہ پانی کی سپلائی محمد قاسم نے روک دی جس کی وجہ سے ملتان کے لوگوں نے بنا لڑا ہی سرنڈر کر دیا ملتان میں محمد قاسم کو کافی سونا اور مال و دولت ملا اس لئے اس نے اس علاقے کا نام سونے کا شہر رکھ دیا محمد بن قاسم کو سندھ کا گورنر بنا دیا گیا اس کی نرم دلی اور دریہ دلی سے متاثر ہو کر کیور مسلم ہی نہیں بلکہ ہندو بھی اس کے مرید ہو گئے اس کی مقبولیت دن با دن بڑھنے لگی ملتان جیتنے کے بعد قاسم نے سوراست کی طرف دستے بھیجے لیکن راست کوٹ خاندان سے اس کا مہایدہ ہو گیا اس نے کنوچ کی طرف بھی دس ہزار سینکوں کی سینہ بھیجی لیکن کوفہ عراق سے اسے واپس آنے کا حکم آ گیا اور محمد کو روک دیا گیا کچھ ہی وقت کے بعد ساتھ سو چودہ عیسوی میں گورنر حجاج بن یوسف کی موت ہو جاتی ہے اور نیا خلیفہ بنتا ہے سلیمان سلیمان گورنر حجاج بن یوسف اور محمد قاسم سے حسد رکھتا تھا یہ بات محمد بن قاسم بھی جانتا تھا اس لئے اس نے نیا گورنر سے قربت حاصل کرنے کے لیے قیدی بنائی گئی راجہ داہر سین کی جمان بیٹیوں سوریہ اور پریملہ کو توفے کی طور پر سلیمان کو بھیجا وہاں پہنچ کر سوریہ اور پریملہ نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلیمان سے کہا کہ محمد قاسم نے آپ کے سامنے اپنی جھوٹن بھیجی ہے وہ تو ہم دونوں کی عزت پہلے ہی لوٹ چکا ہے یہ سن کر سلیمان آگ ببولہ ہو گیا اس نے محمد قاسم کو بیل کی خال میں لپیٹ کر اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا بیل کی خال میں لپیٹے جانے سے 18 جولائی 715 عیسوی میں اس کی دم گھٹ جانے سے موت ہو گئی اور اس طرح سے ایک خونہار نوجوان کا باب یعنی کے ادھیا یہی پر ختم ہو گیا دوستوں یہ ساری کہانی آٹھویں صدی کی ایک کتاب چچ نامہ میں ملتی ہے دوستوں اسی کے ساتھ اپنے اس بلاگ کو یہی پر ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ہمارا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ بلاگ ہمارا آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ